نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان جن بسم اللہ الرحمنہ ربی شہلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا ملی ثانی افقہ قولی ربی اسر و لا توسر و تم بیم بلخیر بکنستائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ سورہ لہب کا ریبیننگ جو بچا ہوا تھا بتانے کا وہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دیتی ہوں کہ جو ہم نے بتایا تھا یہ سورہ جو شروع بدعوہ سے ہوئی ہے یہ نا کہ شروع کس سے ہوئی ہے یہ سورہ بدعوہ سے کہ تبت یدہ توڑ گئے ہیں یدہ دونوں ہاتھ ہیں نا ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو چکا تو اس طرح سے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بدعوہ دینے سے منع فرمائے کہ بدعوہ نہ دے الا کہ جس کا جس کو ہدایت پانے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیئے دیکھ لے کہ یہ ہدایت نہیں پائے گا اور یہ کفر اور شرک پہ ہی مرے گا اور یہ جو ہے اللہ کا نا فرمان مرے گا تو اس پہ جو ہے تم بدعوہ کر سکتے جیسے اسلام کے دشمنوں پر تم جو ہے اسلام کے دشمنوں کے اوپر تم بدعوہ کر سکتے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے کر کے اس طرح سے تم بدعوہ کر سکتے ورنہ بدعوہ نہ کرے کیونکہ کفاریں کفار نے جب نبی ﷺ کو بہت سطایا تو آپ نے کیا کیا ہدایت کی دعا کیے آپ نے کیا کیا ہدایت کی دعا کیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے ہے نا اب جو ہے یہ جب نبی ﷺ نے اللہ کے حکم سے جب نبی ﷺ نے جو توحید کی دعوت کے لیے جب صفحہ پہاڑی پر چڑھے تو خاص طور سے جو ہے قریش قبیلے کو آواز لگائی خاص طور سے اور ان کو مخاطب ہو کر کے بتائے کہ یہ ہے اچھا جو اس کے بعد جو خاص میں تم کو بتانا چاہ رہی تھی کہ گزوہ کے وقت ہے نا گزوہ کیوں گزوہ ہے بدر کے وقت کیا ہوا کہ سارے بڑے بڑے کفار جو تھے وہ گئے وہاں پر گزوہ میں جیسے امیہ بن خلفے ابو جہلے یہ سارے بڑے بڑے کفار جو تھے وہ گئے وہاں پر لیکن ابو لہب نہیں گیا وہاں پر یہ نہیں گیا اس نے کیا کیا اور لوگوں کو بھیج دیا اپنی جگہ خود نہیں گیا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا یہ سمجھ گیا کیا اللہ کی خاص مدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا اگر میں جاؤں گا تو تو یہ وہاں پر نہیں گیا گزوہ بدر پر لیکن وہاں پر گزوہ بدر میں نہیں گیا لیکن جو ہے اس کے سات دن بعد ہی یعنی چار مہینی کے اندر تو وہ ہلاک ہو گیا اس کے سات دن بعد ہی اسے جو ہے وہ تاؤن کی بیماری نکلی تاؤن کا عربی میں اسے عدسہ کہتے وہ پلیگ انگلیش میں سے پلیگ کہتے تاؤن کی بیماری نکلی اور اس کی بغل میں فوڑا آ گیا اس کی بغل میں فوڑا آ گیا تاؤن کی وجہ سے پلیگ کی وجہ سے ہجوب ہے اب عرب لوگ جو یہ چھوٹچھوٹ کی بیماری سے بہت ڈرتے تھے vazصطور سے semanas سے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا نہیں کیا اس کے اپنے بھی اس سے دور ہو گئے یہاں تک کہ اس کے اپنے جو تھے وہ بھی اس سے دور ہو گئے کیوں کہ اس کو تعاون کی بیماری ہو گئی ساتھ دن بعد اور جو ہے وہ اس کو جو تعاون کی بیماری عدس ا anthology کو کہتے بے اس کے entendeu میں فوڑا نکل آیا اور وہ جو سارے اس کے اپنے بھی اس سے دور ہو ہے اور اسی میں اس کی موت ہو گئی ہے نا اور موت ہو گئی تو کوئی اسے ہاتھ بھی لگانے کے لئے ڈر رہا تھا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہے تھے اسے کیونکہ اس کی لاش میں بھی بدبو آ رہی تھی اس کی لاش میں بھی بدبو آ رہی تھی پھر کسی لکڑی کے سہرے سے اس کی جو لاش کو جو ایک گڑے میں ڈھکے لے اور وہی دفن کر دی ہے اللہ خوف ہے نا کہ کیا نتیجہ ہوا کہ کیسی سکت یعنی ناراض کہ اللہ کی ہو گئی اس کے ساتھ کے ساتھ دن میں تو اسے یہ بیماری ہوئی اور اور اس طرح سے کہ اس کی لاش پہ بدبو آنے لگی کہ لکڑی کے اس سے ایک گڑے میں ڈالیا اور اسے دفن کی ہے ہے نا اب اس کا جو نام ہے خاص طور سے جیسے لہب لہب میں نے کہا ہی نا شولے شولے کو عربی میں لہب کہتے ہے تو اس کے نام کے ساتھ بھی مفہوم ہے دیکھو ابو لہب شولے یعنی جہنم کے آگ کے شولے اس کے نام کے بھی ساتھ مفہوم ہے کہ لہب اسی محاسبت سے اس سورہ کا نام سورہ لہب رکھا گیا ہے کیا لکھا گیا ہے سورہ لہب لہب یعنی شولے ہے نا تو جہنم کے شولے دیکھو اس کے نام میں بھی یہ ہے مفہوم ہے ابو لہب ہے نا اسی کی جو ہے محاسبت سے یہ سورہ کا نام کیا رکھا گیا ہے کہ سورہ لہب اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت شروع کیے عرب قبیلوں میں تو آپ نے کیا کیے کہ وہاں پر عربوں میں پہلے میلے لگتے تھے جیسے تو خاص طور سے تین میلے لگتے تھے عربوں میں میلے لگتے تھے لیکن خاص طور سے تین میلے لگتے تھے ایک جو ہے اس میں کیا کہت اس کو اوقار کے مقام پر رہتے تھے اوقار کے مقام میں اور اور وہاں پر ذل بجاج اور ذل مجانہ فوقار کے مقام میں ذل بجاج اور ذل مجانہ یہاں پر یہاں پر کیا ہوتا تھا گانے بجانے ہوتے تھے شیر و شاعریہ ہوتی تھی اور یہاں بازار لگتے تھے تو سارے قبیلے کے لوگ وہاں پر آنے کے بازار لینے یا خریدی کرنے یعنی لینے کے لئے چیزیں اور خریدی کرنے کے لیے اور شیر و شائری ہوتی تھی گانا بجانا ہوتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیے کہ اتنے سارے قبیلے کے لوگ ایک ساتھ مجھے بھی لیں گے تو توحید کی دعوت دینے کا اس سے اچھا موقع کہاں ہو سکتا ہے تو آپ میلے میں بھی چلے جاتے ہیں وہاں پر بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ اتنے لوگ مجھے ایک ساتھ ملیں گے نا تو میں ان کو توحید کی دعوت دے سکوں گا تو وہاں پر جاتے اور وہاں پر دعوت دیتے سب کو کہتے سارے کیا کہو محمد رسول اللہ یعنی وہاں یہ کہتے سارے جو وہ جو یہ کہو کہ محمد رسول اللہ اب کس پہ میں نے بتائی نا بد دعا کر سکتے کہ جو بلکل ہی جو ہدایت یہ ہے اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان گئے کہ یہ ہدایت آفتہ نہیں ہوگا اور یہ اللہ کا نا فرمانے اور شرک اور کفر میں لگے ہوئے تو ان کو پھر تم بد دعا کر سکتے ہیں اسلام کے دشمنوں کو تم بد دعا کر سکتے ہیں اچھا مال ہی کافی نہیں میں نے یہ بھی بتائی کہ مال ہی کافی نہیں ہے کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ارے فلان کے پاس اتنا مال ہے اور یہ تو اگر تم نزدیک سے دیکھو گے اس سے بات کرو گے تو تمہیں لگے کہا کہ اس کے پاس مال ہی زیادہ پریشان ہے تو مال یہ نہ سوچو کہ کافی ہے ہے نا مال کے ساتھ اتنی ساری تقلیفیں ہوتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ مال ہے کہ بعض لوگوں کے لئے مال عذاب ہو جاتا ہے اللہ کو اکبر تو اس لئے ہم کو یہ بھی سوچنا ہے کہ مال یہ کافی نہیں ہے ابھی دیکھو ابو لہب کا اتنا مال کیوں کہتا ہے کہ میں جو ہے اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کر رہا ہوں اگر اللہ تعالی مجھے پکڑیں گے آخرت میں تو میں اپنا مال دے کے چھوٹ جاؤں گا میں اپنا مال دے دوں گا تو نہ اس کا مال کام آئے گا جو اس نے کم آیا اور نہ ہی میراز دیکھو توفے طائف بھی ملتے لوگوں کو تو اس مال کی بھی بات ہو رہی توفے طائف کی بھی اور میراز میں جو مال ملتے ہم کو وارثے میں اس مال کی بات ہو رہی ہے اور کچھ جو ہے جو ہم نے کم آیا اس کی بھی کوئی بھی مال کام نہیں آئے گا تو ہمارے لئے بھی ہم بھی دیکھ لیں کہ کسی بھی رقم کا مال جو ہے اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے یا جو ہے ہم اس طرح سے شرک اور کفر میں لگیں گے اور ہم سوچیں گے کہ آخرت میں ہمارے لئے نہیں جا دے تو وہ نہیں ہو پائے گا ہے نا اور جو ہے کہ دیکھو پرانے زمان میں کیا کرتے تھے کہ جو ایک واقعہ ہے یہ کسی تفسیر کے اسے کہ پرانے زمان میں کیا ہوتا تھا کہ لوگیں مال جمع کرتے تھے اور زمین میں گاڑ کے رکھتے تھے زمین میں گاڑ دیتے تھے کہ کسی کو پتا نہیں چلے ہمارا مال سیف ہو جائے گا گاڑ دیں گے زمین میں اب ایک شخص اتنا پیسے والا اس کے پاس اتنا مال اتنا مال کہ اس نے کیا کیا زمین کھوڑ کر کے اس میں الماریاں بنا دیا اتنا مال اس کے پاس کہ زمین میں خزانہ تو دالا اور الماریاں بنا دیا اس میں اور اس میں مال رکھنے لگا اب کسی کو بتایا نہیں کیونکہ اتنا مال کسی کو کیسے بتاؤں میں سارا کے سارا گار دیا زمین میں اور علماریاں علماریاں اندر بنا لی اس نے اور مال رکھنے لگا اس میں اب ایک دن جب گیا تو مال اپنا دیکھنے کے لیے کہ علماریوں میں جو میں نے رکھا ہوں زمین کے اندر پس وہیں پر کوئی بیماری اس کو اثر کر گئی اور وہیں پر جو وہ مر گیا اب کسی کو پتا بھی نہیں وہ اتنے مال اور وہ خود بھی زمین میں گڑ گیا اللہ حفظ کیسا کیسا کر کے مال کم آیا ہوگا کیا ہمارے مال کم آئے گا ہماری روح نکلتے ہی رشتے دار جائیں گے لیکن کیا ہم مال لے جا سکتے نہیں وہ تو ہماری رشتے دار کھائیں گے ہو سکتا ہے ہم اللہ کو ناراض کر کے مال رکھ لے کہ ہم کسی کا حق کھا جائے ہم کسی کا مال ناحق لے لے لیکن کیا ہوگا عذاب ہمیں بھگتنا ہے مال تو رشتے دار کھائیں گے تو مال وہ کماؤ جس میں اللہ راضی ہو کوئی بھی تم کام کرتے ہو کاروبار کرتے ہو تو پہلے تم یہ دیکھو کہ اللہ کی نظر میں یہ کاروبار ہم کرنا صحیح ہے یا نہیں اللہ کو ناراض کر کے کچھ نہ کرو اس میں صرف اور صرف دنیا میں بھی کبھی کبھی بہوال ہو سکتا آخرت میں تو بہت بڑا ایک یہ ہو جائے گا کہ بہت بڑی پکڑا جائے گی اس وجہ سے ہم کو مال جو کمانا ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے کہ جو ہے اللہ اور رسول کی اطاعت سے کماؤ اللہ اور رسول کی اطاعت سے کماؤ ایسا نہیں کہ کوئی سا بھی مال کماؤ لیے اور بس اور پھر یہ مال بناتے گئے ہم لیکن کب تک ہم زندہ رہیں گے آخرت میں کیا ہو گاؤ مال کا پکڑ ہو جائے گی اور کھائیں گے رشتے در تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے مال کمائیں ہے نا اور ایسا کوئی سا بھی مال نہ کمانے لگ جائے اور جو ہے بدعا کے بھی بارے میں کہ کسی کو بھی بدعا نہیں دیتے مال کے بارے میں اس میں ہے نا کچھ ایسی چیزیں جو ہم اپنے اوپر لے کے دیکھیں کہ ہم نے آگے دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے کسی کو بھی اٹھا کے بدعا نہیں دینا ہے ہم صرف اسلام کے دشمنوں کو بدعا کر سکتے ہیں ہے نا ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لئے بھی ہدایت دعا کیا اور دوسرا کہ مال اللہ رسول کی اطاعت سے مال کماؤ کوئی سا بھی مال نہ کماؤ کوئی سا بھی مال نہ لو وہ صرف بوال ہو جائے گا آخرت میں بہت بڑا ہو بھی کھائیں گے لوگ لیکن بھرنا کس کو ہے جس نے وہ کمایا اس طرح سے اس طرح سے کما کے کتنا وقت جینا ہے آنکھ بند ہوتے ہی پکڑ شروع کبھی کبھار تو جیتے جیتے ہی پکڑ ہوتی لیکن آنکھ بند ہوتے کیا اس مال کا کتنا بڑا ہمارے اوپر یہ ہو جائے گا آج ہم سوچتے مال ہے تو کامیابی مالی سے کچھ نہیں ہے ابھی دیکھو ابو لحب کا اتنا ابھی کارو نے مال کے ساتھ دھسا دیا گیا کارو نے مال کے ساتھ دھسا دیا گیا اللہ خوف پر تو ہم نے دیکھنا ہے کہ مال جو ہے اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ کمائے ہم ایسا مال کمائے جو اس میں اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے کمائے کوئی سا بھی مال کا مانے نہ لگ جائے ہم ہے نا شرک نہ کرے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے ایک اللہ کی پرستش کرے عبادت کرے ہم ایک اللہ کو معبود مانے ہے نا ورنہ کیا ہوگا جہنم میں ڈال دی جائیں گے دہکتے شولوں میں ڈال دی جائیں گے ہے نا اور جو ہے ام جمیل کے بھی بارے میں نے آپ کو بتائی کہ ام جمیل کو کس طرح سے عذاب دیا جائے گا کیونکہ وہ بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی یہ لوگ جو ہے ابو لہب یہ لوگ یہ بھی ساتھوں ساتھ لگی تھی اور بھڑکانے میں اور وہ یہ بھی تکلیفیں دیتی تھی کانٹیں بچھاتی تھی اور جو ہے یہ لوگ برا بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا تو ان کے چچا اور چچی تو پھر ایک وقت تو ایسا آیا کہ جو نبی نے جو ہے ایک اور وقت تھا جب نبی نے بدعا کیے ایک وقت جو قبیلوں کے جو قبیلوں کے گزوہ ماہون کے قبیل ہے جو تھے نا وہاں پر ان کے لوگوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو ہے وہ کچھ لوگ دو جو ہمیں قرآن سکھا ہے ہم اسلام سیکھنا چاہتے قرآن سیکھنا چاہتے ہے نا گزوہ ماہون کے موقع پر کہ ہم کو کچھ لوگ دو جو ہمیں قرآن سکھا ہے اسلام سکھا ہے ہم اسلام سیکھنا چاہتے قرآن سیکھنا چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کاری جو قرآن کے کاری تھے ایسے ستر صحابہ ستر صحابہ کو صحابہ کرام کو بھیجا وہاں کے لوگوں کے پاس تاکہ وہ ان کو تعلیم دے ان کو قرآن سکھا ہے انہیں اسلام سکھا ہے کر کے ان کے قبیلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسے ستر صحابہ کرام کو اب یہ ان لوگوں نے جو ہے چال چلے تھے ان کی ساجش تھی دھوکے سے ان لوگوں نے یہ اتنے بہترین اور ستر صحابہ کاری تھے جو لوگ صحابہ کرام کو وہ سارے گئے تھے سکھانے کے لیے ان سب کو بہت بری طرح سے شہید کر دیئے بہت بری طرح سے شہید کیے جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے دعا کنوت نازیلا میں بددعا کی ان لوگوں تھی اللہ لانت ہے ان پر دعا کنوت کے دعا کنوت نازیلا یہ ہم پڑھتے ہیں ابھی بھی ہمیں کبھی بھی ایسا ہو تو دعا کنوت نازیلا مزیدوں میں پڑھنا چاہیے جب تکلیف آیا تو کفار کی طرف سے تو ڈیس بیلیورز کیسے تو ہمیں دعا کنوت نازیلا مزیدوں میں بھی پڑھنا چاہیے اور ہمیں گھروں میں بھی پڑھنا چاہیے دعا کنوت نازیلا تو دعا کنوت نازیلا میں بددعا کیا پہنے کہ اللہ لانت ہے ان پر کہ انہوں نے ساجش کر کے کہ اللہ ان پر لانت بھیجیے جیسے ابو لاحب کا کہاں اللہ ان پر عذاب بھیجیے ان کے لانت بھیجیے ویسے دعای کنونت نازلہ میں آپ نے بددعا کیا کہ اللہ ان پر لانت بھیجیے کہ اس طرح سے ساجش کر کے ستر صاحب اکرام جو تھے وہ قرآن سکھانے کے لئے گئے اور ان کو بری طرح سے جو ہے ان کو شہید کر دیئے تو اس وقت آپ نے بددعا کیے کہ اللہ ان پر لانت بھیجیے دعای کنونت نازلہ میں اللہ ان پر لانت بھیجیے اسلام کے دشمنوں پر لانت بھیجو اور کسی کو لانت نہ بھیجو ورنہ پتہ نہیں کب کس کو ہدایت آ جائے تو اس طرح سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سیکھنا چاہتے قرآن سیکھنا چاہتے اور ہم اسلام سیکھنا چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر بہترین بڑے بڑے جو کاری تھے صحابہ کرام جو کاری تھے اور ان کو بھیجا کہ یہ قبیلوں میں جا کر کے تم قرآن سیکھاؤ ان کو اسلام سیکھاؤ اسیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی ساجش تھی اور انہوں نے کیا کیا کہ ستر صحابہ کرام کو بری طرح سے شہید کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے اس وقت بدعا کی کیونکہ یہ اسلام کے دشمن ہیں تو دعا کنوت نازلہ میں آپ نے بدعا فرمائے اللہ ان پر لانت ہے کہ اس طرح سے انہوں نے شہید کیے کاریوں کو قرآن کریے تو ہم بھی اس پر دھیان دیں اور ہم عزت کا اکرام کریں ہمارے استاد کی بھی اور انشاءاللہ سیکھنے کی بھی کوشش کریں ہر ایک کے ذمہ سیکھنا قرآن بالکل یعنی سنجید کی سے سیکھو یا ابھی جب پڑھو گے ابھی رمضان میں جب ہم پڑھیں گے سب تو ہم کو جب تک انشاءاللہ پتا ہونا چاہیے یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی سورہ ہے نا میں اس کو پہلے مکمل کرنی یا سورے لہب ابھی مکمل ہو گئی پوری جتنی اور بھی لیفٹ آوٹ پوائنٹس تھی میں نے اس میں کور کر لی اب سورے لہب ہو گئی اتنی ساری سورہ جو ہے اس کا پس منظر تم کو پتا چلے گا اب یہ بھی پتا چل گیا کب نازل ہوئی کہ جب پہاڑی پہ چڑے اور جب دعوت توہید کی دعوت دی تو اس وقت جو ہے جب بدعا کی جو ابو جہل نے تو آسمان سے ہی سورہ نازل ہوئی کہ اس کے خوٹے ابو لہب کے ہاتھ توٹے اور وہ ہلاک ہو چکا کر کے برباد ہو چکا پھر فوراں میں بتا ہی نا پھر کس طرح سے وہ برباد ہوا اور کیسے اس کے یہ ہوا کیسا مر بھی گیا وہ کس طرح سے پھر اس کا مال بھی کام نہیں آیا اور اس کو جو ہے آگ میں ڈال دیا گیا آخرت کی بھی آگ کے مفہوم یہ بتا ہے کہ مفسرین بتاتے کہ اس کے نام کے ساتھ جو لہبے نا تو لہب بھڑتے شولو کو کہا گیا تو دنیا میں آخرت کی بھی جاننم کی بھی آگ کا ذکر ہو رہا ہے اس میں اس میں ڈال دیا جائیں گا دال لکڑیاں دال دال کے اور اس سورہ کے متعلق جتنی بھی بات تھی میں نے اس طرح سے لی کہ انشاءاللہ ہم اپنے اوپر اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا اس چیز پر برابر سے عمل ہے یا نہیں یہ اصل یہ ہے قرآن جاننا ہم بلتے نا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ آخرت میں بتائیں گے نا کہ قرآن پڑھو اور چڑھتے جاؤ تو پڑھتے جاؤ جو چڑھتے جاؤ سے مراد ہے جہاں تک ہی تمہارا عمل ہوگا جہاں تک ہی تمہارا عمل ہوگا وہاں تک ہی بات ہو رہی ہے تو ہم کوشش کریں جو بھی ہم سنتے اس پہ ہم سوچ لیں اس پہ پوائنٹس نوٹ کر لیں کہ مین پوائنٹس کیا ہے اس میں ہم کو یہ سورہ سے ہم کو کیا سبق مل رہا ہے ہے نا کہ ہم شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے ایک اللہ کے وعدہ نید اور کسی کی عبادت نہ کرے اللہ کے سیوا اور ہم مال کو سبکش نہ سمجھے جس کے پاس مال ہے وہ کامیابی ایسا نہیں ہے کارون کو مال کے ساتھ ڈھسا دیا گیا تھا بعض مرتبہ مال عذاب ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے تو یہ نہیں سوچے کہ مال والے تو یہ بہت زیادہ خوش ہے کسان کو ایک بہت زیادہ رئیس بہت زیادہ پیسے والا انہوں نے جب دیکھے کہ اپنے کھڑے رکھے تو کہا نا میں ایسا کبھی سو سکا اور بیماریاں اتنی ہے کہ ڈاکٹر نے کھانے بھی منا کر دیا تھا بکرے کا کھیما اس کو یہ کر کے تم کپڑے میں نیچور کر کے اس کا صرف یہ رستوں پی سکتے یا لکویڈ پی سکتے اس طرح سے کھانا پی نہ منا ہے میری اتنی دولت میرے کس کام آئی میں سو نہیں سکتا نرم گادی پہ مجھے نین نہیں آتی اور یہ کسان دو روٹی کھا کے کتنا سو کتنا اچھے سے سو رہا ہے خوشی خوشی کہ یہ دو روٹیز کے لیے سب کچھ ہوگی کافی ہو گئی تو اسی طرح ہم کو بھی ہم نے بھی سوچنا ہے کہ یہ نہیں سوچیں گے ہم کے پلان بہت مال والا ہے تو یہ تو بہت نہیں مال کافی نہیں ابو اللہ آپ کو عذاب حلقہ نہیں ہوگا بتا دیا گیا کہ تم نہ اس کا مال کام آیا نہ یہ اور ہم مال کمائے تو اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ جو بھی ہم کاروبر شروع کریں گے تو پہلے ہم مشورہ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے یہ کام ہو ورنہ کیا ہوگا کہ اگر ناحق مال ہوگا جو کمائے ہوا تو وہ آخرت میں جس نے کمائے اسی کے لیے وہ بابال ہو جائے گا کیونکہ کھائیں گے تو لوگ وہ تو مر جائے گا تھوڑی جو لے کے جا سکتا ہے مال وہ تو مر جائے گا لیکن بھگبوگت نہ کس کو ہے اس کو خود کو تو اس وجہ سے مال اللہ رسول کی اطاعت والا کماؤ اور جو ہے کہ جب سورہ پڑھو تو اس کو سمجھتے ہوئے پڑھو انشاءاللہ اس کا کیا یہ ہے اور دیکھو آخرت کی بھی آقا کی اس کے نام کے ساتھ ہی مفہوم بھی ہے نا لہب لہب کا مطلب شولہ تو جہنم کے آگ کی بات ہو رہی ہوگی اور اسی کی محاصبت سے اس سورہ کا نام ہے کہ سورہ لہب وما علینا اللہ البلاغ وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا سبحانا ربکا رب العزتی عمّا يسیفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین ورحمتکا يا رحم الرحمن جدللہ وانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ